بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ انسان کے بیشتر آمال خواب و نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں ان کا سرچشمہ ذاتی مفاد ہوتا ہے اس لئے انسان کی بڑی سے بڑی نیکی بھی خود غرضی سے خالی نہیں ہوتی علم و دانش کی شما ہتھیلی پر رکھے بغیر اس اندیر نگری یا دنیا سے گزرنا محال ہے جو تخلیقار لکھتے وقت خود تکلیف نہیں اٹھاتے ان کی تحریریں پڑھتے ہوئے کارئین کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے قدرت نے ابھی پتھروں کو انسانی دل کی سختی عطا نہیں کی اسی لئے ان میں پودے اگاتے ہیں آدمی اپنی نظروں میں جتنا مغرور ہوتا ہے وہ دنیا کے نظروں میں اتنا ہی معذور ہو جاتا ہے گسے میں انسان کو دوسرے کی صرف خامیاں ہی دکھائی دیتی ہیں جبکہ پیار میں صرف خوبیاں انسان میں کوئی نہ کوئی انسانی خوبی ضرور ہونی چاہیے مثلا جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا چوری کرنا وغیرہ ورنہ تو وہ انسان نہیں فرشتہ تصور ہوگا فکر کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی غریب دولت کے حصول کی فکر میں پریشان اور امیر دولت کی حفاظت کی فکر میں پریشان سکون ایک احساس کا نام ہے ضروری نہیں کہ صرف کامیاب آدمی ہی پر سکون زندگی گزارے مسلسل خوشی حد سے زیادہ اکتا دینے والی چیز ہے تب ہی تو خوشحال حکومتوں میں خودکشی زیادہ کی جاتی ہے منت اور محنت کا مشترکہ استعمال خوب رنگ لاتا ہے گونگا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر بولنے پر قادر نہیں ہوتا مرغ اور بتخ دو ایسے گھریلو پرندے ہیں جنہیں پیدا ہونے سے پہلے بھی کھایا جا سکتا ہے برے کام کرنے والوں میں ایک اچھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ تعامل کرنے والے اور میل ملاب رکھنے والے ہوتے ہیں اچھے لوگوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ دینے والے نہیں ہوتے ہیں شہد شکر اور خجور زبان کو کڑوی لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے پھر سن لیں شہد شکر اور خجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے بولنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو ہر موضوع پر بولتے ہیں دوسرے وہ جو صرف اپنے بارے میں بولتے ہیں بعض لوگ نفرت سے محبت کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت کو ان سے نفرت ہو جاتی ہے